نے بھارتی وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات میں بھارت نے کلیم کیا ہے کہ کشمیر کا ہم نے کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ انہوں نے کیا دیکھیں سمٹ تو بہت اچھی ہوئی ہے اس میں تو قطن کوئی شک نہیں ہے اور اس کو جو بھارت میں میڈیا ہے وہ اس کو نام دے رہا ہے جو لاس سمٹ تھی پچھلے سال اس کو کہہ رہے تھے وہان سپیرٹ اور یہاں اس کو کہہ رہے ہیں چینائے ویجن تو دونوں جو رہنماں ہیں انہوں نے اس بات قیادہ کیا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر بنائیں گے کچھ میکنزمز بھی نئے لارہے ہیں ٹریڈ کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں جہاں تک جمہور کشمیر کا تعلق ہے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تو کوئی نہیں آئے گی لیکن شاید دونوں مالک اپنے اپنے طور پر ہمیں بریف کریں یا اسٹیٹمنٹ ایشو کریں گی کیا ہوا تو آج جو بھارت کے فورن سیکٹری ہیں ویجے گھوکلے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ کیا ہوا اگر وہ کلپ ہے تو دکھا دیجئے ویجے گھوکلے صاحب کا جو کشمیر آرڈیو تو تھی اس کی جو اچھا آپ کے پاس نہیں ہے لیکن وہ پریس کانفرنس کا ایک کلپ تھا جس میں جمہور کشمیر میں ایک کارسپاننٹ نے سوال کیا کہ آیا دونوں رہنماوں نے جمہور کشمیر ڈسکس کیا ہے کہ نہیں تو ویجے گھوکلے کا جواب یہ تھا کہ کشمیر ڈسکس نہیں ہوا اور کشمیر دکھا سکتے ہیں شاید ہماری پرسکی ہوا سنا سکتے ہیں کہ نہیں سنا دیجے سنا دیجے سنا دیجے کہ کشمیر کا ذکر ایک دیفرن کانٹیکس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ چائنہ کے مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان اور بھارک کے دلماں جو تعلقات ہیں بہتر ہو جائیں کچھ کشیدی کم ہو کم از کم اور مذاکرات کی طرف معاملات چلیں یہ بات درست ہوگی کہ پریزیڈنٹ شی نے اس طرح اظہار نہیں کیا لیکن دوسرے ہی لمحے جب ہمیں خارجہ سیکٹری نے کہا کہ کشمیر کا شروع ڈسکس نہیں ہوا تو ایک اور کارسپاننٹ نے سوال کیا کہ کچھ اور بات ہوئی پاکستان سے متعلق تو انہوں نے اس بات کا اطلاف ضرور کیا کہ جی ہاں پریزیڈنٹ شی نے جو عمران خان کا وزٹ ہوا ہے ابھی پیچھے دنوں چائنہ اس کا ذکر ضرور کیا پریزیڈنٹ شی نے اور اس پس منظر میں بات کی تو میرے لیے یہ ماننا ممکن نہیں ہے کہ اگر عمران خان کے وزٹ کی بات ہو رہی ہو تو جمعہ اور کشمیر کا ذکر نہ آیا ہو کہیں نہ کہیں ذکر تو آیا ہوگا اس ایمفیسس کے ساتھ شاید نہ ہو شاید پریزیڈنٹ شی نے وزیراعظم موڈی سے یہ کہا ہو کہ دیکھئے جی وزیراعظم عمران خان سے میری بات چیت ہوئی ہے تو اس وقت جو حالات ہیں کوئی ٹھیک نہیں ہیں اور اس کو اب ختم ہونا چاہیے جو لوگ جیم ہے جو ایک امپاس سا کریئٹ ہوا ہوا ہے تنگ گلی میں تعلقات بند گلی میں چلے گئے ہیں ان کو اب آپ باہر لائیے اور کم از کم کچھ سلسلہ بڑھائیے کوئی ڈائلوگ کا سلسلہ بڑھائیے کوئی بات آگے بڑھائیے تو اس پس منظر میں یقیناً بات ہوئی ہوگی اب وزیراعظم موڈی نے یقیناً اپنی جو ان کی ایک قومی پوزیشن اس کو دھرائیہ ہوگا عیادہ کیا ہوگا کہ جی پاکستان سے ٹیررئرزم آ رہا ہے جن کے کنٹرول میں مقبوضہ جمہور کشمیر بھی آتا ہے جنرل رمبیر سنگھ انہوں نے کل اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جی پچاس پانچ سو کے قریب جو ٹیرررسٹ ہیں ملٹنس ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ لائن اف کنٹرول کو ازا جمہور کشمیر سے آ کر اس طرف آ جائیں اور یہاں پہ پھر کاروائیاں کریں تو اس قسم کی اب الزامات لگانا تو انہوں نے شروع کر دی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وزیراعظم موڈی نے یہی کہا ہوگا کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں ہم ان کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان کا رویہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں دورے سے قبل جو چین کے صدر تھے انہوں نے بھارت کو تنقیق کا نشانہ بنایا تھا کہ کشمیر کی جو آپ نے خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے تو شاید اس پہ بھی بات ہوئی ہو کیونکہ جیسے آپ نے کل کہا کہ لداخ پہ ان کے اپنے لداخ پہ تو اس پہ بات ہوئی ہوگی لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں کشمیر کے موضوع بات نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ اس سے دیکھیں ان کا بارڈر ڈسپیوٹ صرف کشمیر تک نہیں ہے نا وہ تو دوسرے طرف بھی ہے آپ آگے میکمہ آن لائن پہ آ جائیے تو آپ انہوں نے یہ اگری کر لیا ہے کہ جو اسپیشل ریپریزنٹیوز ہیں اس طرف سے عجید دوول ہیں اور اس طرف سے ان کے شاید میرے خیال میں کانسلر ہیں فورم منسٹر چائنہ کے وہ اسپیشل ریپریزنٹیوز ہیں آن بارڈر ڈسپیوٹس یہ ان کا ایک میکنزم چل رہا ہے اس کو دوبارہ وہ ریوائیب میں جو بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں بہت اسو چیزیں ہو رہی ہیں مثال کے طور پر آپ ترکی کا ایکشن دیکھ لیجئے کرس کے خلاف سیریا میں اس طرف ہمارے وزیراعظم جا رہے ہیں کل ایران سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں میڈییشن کے لیے اسی طرح یمن کے حالات بھی اس طرح ہیں تو ہمارے ہاں اس وقت پاکستان میں آنے والے دنوں میں ایک پریشر بیلڈ ہوگا کہ آپ بھارت کے ساتھ اب مذاکرات کیجئے اب یہ کارتارپور کا کوریڈور کھلنے والا ہے آٹھ تاریخ کو بھارت میں افتاہ کریں گے پرائم منسٹر موڈیو شاید ہماری طرف سے بھی نو تاریخ کو ہماری طرف سے ہو اور پھر پہلا جتھا بھی آئے گا جس نے سابق وزیراعظم ان محن سنگھ بھی ہوں گے اور جتھا لیڈ کریں گے پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں کیپٹن امرندر سنگھ اب آہستہ آہستہ پاکستان پہ یہ پریشر بیلڈ ہوگا اور بھارت پہ بھی کہ آپ آپ مذاکرات کی طرف آئیے اور پہلا سٹیپ تو آپ یہ لیجئے کہ جو آپ لوگوں نے ڈیپلماتک ریلیشنز ڈاؤن گریڈ کی ہیں ان کو بحال کیجئے یعنی یہ کہ جو اپنے اپنے سفرہ ہیں آپ دوبارہ بھیجوائیے ٹھیک ہے تو اس سے اب آغاز ہوگا اور پھر جو ٹریڈ آپ نے سسپنڈ کیا ہے پاکستان نے وہ کرے پھر جو بھارت نے ہم سے ایم ایف این اسٹیٹس لے لیا اور دو سو پرسنٹ پر کی ہم پہ جو ڈیوٹیز ہیں وہ لگا دی ہماری امپورٹس پہ اس کو آپ ہٹا دیجئے اس قسم کے پریشرز بیلڈ ہوں گے ٹھیک ہے میری جو حکومت سے درخواست ہے وہ یہ ہے کہ خدارہ اب تھوڑا سا پیشنس دکھانا ہے آپ لوگوں نے جلدی نہیں کرنی ٹھیک ہے کیونکہ اگر ان حالات میں اور خاص طور پر جو ٹوئنٹی سیکنڈ آگسٹ کا پرائن منسٹر کا جو آرٹیکل چھپا ہے نیو یورک ٹائنز میں اگر اس سے آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو ان شرائط سے مطابقت نہیں رکھتا یا ڈیوی ایڈ کرتے ہیں ہم تو پھر آپ کے ساری جنبو اور کشمی کی جو پالیسی ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ بات آپ میری نوٹ کر لیجیے میں پہلے بھی پیشے چار پانچ سال سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ ہمیں پیشنٹ ڈیپلومسی کرنی ہے لیکن ہمارے ہاں نہ جانے کیوں بے چینیس ہی ہو جاتی ہے بھارت تھوڑا بہت بھی ہمیں کوئی اشارہ کرتا ہے تو ہم ایسے یوفورک ہو جاتے ہیں کہ خوشی سے مطلب ہم بلکل پھولے نہیں سماتے اور ایک عجیب سا ہمارا رویہ ہوتا ہے تھوڑا بہت ہمیں کوئی میسیج وہاں سے آ جائے ہمیں کوئی خط لکھ دے یا ہماری کوئی بات ہو جائے تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ بھار ہے کیونکہ ہمارے پاس سولہ ممالک کی سپورٹ ہمیں حاصل نہیں ہے جو کہ ضروری ہے گریلس سے نکالنے کے لیے سمیر خلال سے لائن ہماری کنیکٹ ہو گئی ہے کالر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں کراچی سے بات کر رہا ہوں ڈکٹر آرک جی آرکس صاحب آپ کی کال ڈروپ ہو گی آپ کی تھی فرمائی کیا کہیں گے ہمیں بات ہی کر رہا تھا کہ سفارت کاری ہے اور یہ تو ہم بات ہر ساتھ سنتے آ رہے ہیں آپ مجھے اس سے یہ بتائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر میں جنگ نہیں جنگ کی بات لے کرنا میں جہاد کی بات کرتا ہوں لیکن نظام کے جہاد کے بات دستی کے لیے جد و جہاد کریں گے چاہے وہ جنگ کی صورت میں بھی ہو اس کے نتیجے میں نتیجہ کیا نکالے گا بہر شکریہ بہر شکریہ ڈاکٹر آرک صاحب ٹاکٹر آرک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر جنگ بھی کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکالے گا جہاد بھی ہم کریں تو اس پر کیا نتیجہ نکالے گا جہاد تو ہم کر رہے ہیں جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وار تک جہاد سفارتکاری بھی ایک جہاد ہی ہے مطلب آپ کی ایک فورس کا استعمال کریں ہم لائن آف کنٹرل ٹوکلویٹ و کراوس کریں اور انہوں نے جانے سے گھروں کو جانے سے انکار کر دیا ہے اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کل لگ انبیزار کریں کچھ نگو سیشنز ٹل رہے ہیں حکومت اور ان کے درمیان کیونکہ وہ بس ضد ہیں کہ ہمیں لائن ایف کنٹرول تک جانا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے کالر شاید آ کے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام میٹن امتیاز رسکروں کراچی سے امتیاز آپ فرمایی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہنا تو میں یہی چاہتا ہوں کہ عربوں کربوں کی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود طابعہ حیثیت طاقت بر اور ہم لحاظ سے بھرپور ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے کشمری مسلمان بھائی مسئبت میں ہیں تو یہ لمحہ فکریہ اور میں ایک سوال بھی ہے یہ لوگ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد اپنا مو دکھائیں گے کہ ایک جگہ مسلمان پریشانی میں ہے ذلت ان کے ساتھ ہو رہی ہے اور سب اپنے ایش اشرت میں پڑھے ہوئے ہیں یہ لمحہ فکریہ آسان سب ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے جس طرح سے امت مسلمان کی بات آ رہی ہے تو اس میں جس طرح ترکی اور کرد کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں ہمیں امریکی صدر بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں ایکٹیویس معاملے میں چلیں جہاد کی بات میں اس پر تھوڑا تفسرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر آرلیس ساری نے جہاد کی بات کی تھی دیکھئے قوموں کی زندگیوں میں یہ وقت آتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقت کے استعمال سے ہی چیزیں حل ہوں گی جس طرح ترکی نے کرد کے خلاف کیا ہوا ہے کرد کے خلاف ایک ایکشن لے رہے ہیں وہاں بفر زون سا بنا رہے ہیں اور پھر وہاں سے وہ جو ان کے ہاں ریفیجیز اور سیرین ان کا پلان یہی ہے کہ وہ دو تین ملین جتنے بھی ہیں ان کو وہاں پہ شفٹ کریں تاکہ سیرینز وہاں رہیں اور جو کرس کی وہاں پہ اکثریت ہے اس کو بھی کم کیا جائے وہ بھی ان کی ترکی کی بھی ایک پلاننگ تو چل رہی ہے لیکن ہمارے ہاں بدخسمتی کے ساتھ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ بھی تیار ہے اس ڈراسٹک سٹیپ کے لیے ہماری حکومت بھی شاید تیار نہیں ہے اور ریاست بھی شاید مجھے نہیں معلوم فرنکلی سپیکنگ اس لیے میں تب سرح اس طرح کھل کے کر بھی نہیں پا رہا میں بھی الفاظ کے چناؤں میں پھنسا گیا ہوں کہ اگر ہم جہاد کی بات کریں تو کیا وہ مناسب ہے نہیں مناسب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس سفارتی راستے کھلے ہیں ہمیں فوراں جہاد کی بات نہیں کرنی چاہیے ہم نے اپنی سفارتی کاوشیں مکمل طور پر کی نہیں ہیں ہم نے وہ بھی مطلب ہاف ہارٹڈ جو آپ کہہ لیں کوششیں کی ہیں تو اگر پہلے سفارتی جو محاص پہ آپ اپنا جہاد میں اکمل کیجئے اس میں اگر آپ کو کامیابی نہیں ہوتی تو پھر دیکھا جائے گا پھر دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ جمعور کشمیر کے اندر جو لوگ رہ رہ رہے ہیں وہ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کی کون صاحب حامد بات کر رہا ہوں کراچی صاحب جی حامد صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے مرمید فرسٹ آف آل سب تینکس تو سرویسز what you gave in former prime minister کے تائم میں جو آپ نے india میسل کیا تھا i followed of your in gathering we just really appreciated thank you very much thank you very much but sir ek sir ek chota سب ماندہ ہمیشہ زین میں آتا رہتا ek question کہ دو مہینے پورے ہو چکے ہیں کشمیر میں and the brutality is still continued sir تیسرے مہینے میں انٹرڈ ہے مدب okay کافی چیزیں آرہی ہیں باب توکر آئیسے سے ہمارے TV shows اور کیا بھی sir سیپرد ہوتے جا رہے ہیں they are coming up with the new issues of Fazul Rahman and every all anyways sir میں یہ جاننا چاہرہ تھا کہ مدب taking the advantage of intellectual person like you sir what is the solution in the end ہمارے ہاں کافی یہ کہتے ہیں کہ آہ اگر مذاکر نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا تو مدب دعو is it the war is the option okay it can be an option we can keep it for the end یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے جی کہ دیکھئے آپ آئے ستا سٹھ اٹھا سٹھ دن ہو گئے ہیں دو مہینوں سے زیادہ سر عملی طور پہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکے میں پہلی بھی کہتا رہا ہوں لوگوں کے جو ہمارے سرکاری داریاں مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں بار بار یہ کہتے ہیں لیکن کیا کروں اب تو میں ریٹائر ہو گیا سرویس سے تو مجھے تھوڑی بہت ساج بولنی کی ہمت پیدا ہو گئی ہے مجھ میں لیکن سفارتی طور پہ تمام آپشنز ہمارے پاس گئی نہیں ہیں مثال کے طور پر ابھی یو این جی سر ہمارے پاس